تلسی کا پودھا ہر گھر میں کیوں ضرور لگانا چاہیے بھگوان وشن کو سب سے پریہ تلسی کا آخر کیا ہے دھارمک مہتو اور کیوں بیگانک بھی مانتے ہیں تلسی کا لوہا کیوں ہماری پرمپرہ میں تلسی کا ہے اتنا مہتو آج میں بتاؤں گا آپ کو تلسی سے جڑی سبھی دھارمک اور بیگانک جانکاریاں دوں گا تو بنے رہے اس ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ سب سے پہلے کیجئے سبسکرائب کیجئے لائک اور شیئر کیجئے ہمارا ویڈیو اور بیل آئیکن تو ضرور دبا دیجئے دوستو تاکہ میں اس چینل کے جلیے لاسکوں آپ کے لیے ایسے ہی ضروری ویڈیوز اب سب سے پہلے بات کرتے ہیں پورانک مانتہ کی جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں مانتہ ہے کہ گھر میں تلسی کا پودھا لگانے سے دیوی دیبتاؤں کی کرپا ورستی ہے تلسی کا سناتندھر میں اتناتھک مہتو ہے تلسی کے بارے میں یہ مانتہ ہے کہ سمدر منتھن کے سمیج جو امرت دھرتی پر چھلکا اس سے ہی تلسی کی اتپتی ہوئی شاشتروں میں تلسی کے پودھے کو پوجھنی پوچھنی پوچھنی اور دیوی کا درجہ دیا گیا ہے اور گھر میں تلسی کا پودھا لگانا بھی کافی ہتکاری مانا گیا ہے دراصل سامانی روپ سے تلسی کی پودھی کو ایک عوشدی پودھی مانا جاتا ہے یعنی کہ اس کے کئی شریر کے لیے فائدے ہیں وہیں سناتندھرم کے لوگ تلسی کو ماتا کے روپ میں پورانک کال سے اسے پوچھتے آئے ہیں پرانے سمیج سے لے کر آج تک کے دور میں بھی تلسی کے پودھے کا مہت تو بنا ہوا ہے ہندو دھرم گرانتوں میں جہاں تلسی کے پودھے پوجھنی پوچھنی پوچھتر اور دیوی کا درجہ اسے حاصل ہے وہیں اس کے چلتے آج بھی ہندو دھرما بلنبیوں کے زیادہ تر گھروں میں تلسی کا پودھا آپ کو ضرور دکھائے دے گا دھیان رہے دھاروک مہت تو کے ساتھ ساتھ تلسی کے پودھے کا آئر وید اور ویجیان میں بھی کافی مہت تو ہے پرانک مانیتا ہے کہ گھر میں تلسی کا پودھا لگانے سے دیوی دیبتاؤں کی وشیش کرپا بنی رہتی ہے گھر میں سکاراتمک اوچہ آتی ہے اس کے ساتھ ہی آرثیق طور پر بھی لاب ملتا ہے یہی وجہ ہے کہ تلسی کو لے کر کے ہمارے دھرم گرانتوں میں کئی نیم بھی ملائے گئے ہیں تو آئیے سمجھتے ہیں سب سے پہلے اس کے دھارمک مہتوں کو ہندو دھرم کے انیک گرانتوں میں جیسے کی پدھن پران برمہ ویورت سکند پران بھاوش پران اور گھرون پران میں تلسی کے پودھے کا وشیش مہت تو بتایا گیا ہے مانیتا کے انسار تلسی کے پتے کے بھینام بھگوان ویشنو اور شرکشن کی پوجا پوری نہیں ہوتی وہی تلسی دل ہنوان جی کو بھی بھوگ میں بے حد پریے ہیں اگر آپ اپنے گھر میں تلسی کا پودھا لگاتے ہیں اور اس کی اچھے سے دیکھ بھال کرتے ہیں تو پرانوں کے انسار پور ویشنو کے آپ کے سارے پاپ ختم ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ مرتو کے دوران گنگاجل کے ساتھ تلسی کے پتے لینے سے پرانوں کے انسار آتما کو سورگ اور شانتی کے پرابطی ہو جاتی ہے تلسی کے پتے اور گنگاجل کو پوجا میں کبھی بھی باسی نہیں مانا جاتا ہے جن گھروں میں تلسی کی پوجا روزانہ ہوتی ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ وہاں یمدوت نہیں آتے ساتھی گھر میں سکھ سمردھی بھی بنی رہتی ہے یہ تو تھے تلسی کے دھارمک مہتو اور اب جانتے ہیں تلسی کے کیا ہیں ویگانک فائدے کیوں وہ ویگانک بھی بانتے ہیں تلسی کا لوہا شریر میں ارجا کا پروہ تلسی کے نیمیت سیون سے نیوندرت ہوتا ہے ساتھی گھٹی کی اس سے عمر بھی بڑھ جاتی ہے بھارت میں تلسی پر باقاعدہ ویگانک ادھیان کیا گیا ہے دوستو اور پایا گیا ہے کہ انٹی بیکٹیریل انٹی فنگل اور انٹی بائیوٹک گن تلسی میں رہتے ہیں جو شریر کو سنکرمن سے لڑنے کے کابیر بناتی ہیں گھر میں تلسی کا پودھا ہونے سے وادہ ورن شد رہتا ہے اور تلسی سنکرامک روگوں سے لڑنے میں بھی مدد کرتی ہے تلسی کا واسطو شاسترگ میں بھی مہتو ہے تلسی کے پودھا جن گھروں میں ہوتا ہے مانتا ہے کہ وہاں باسطو دوش نہیں ہوتے گھر کے اتر پور کونے میں تلسی کو لگانا شب مانا جاتا ہے کبھی بھی دکشنی بھاگ میں تلسی کی پودھی کو نہیں لگانا چاہیے کیونکہ اس سے مانا جاتا ہے کہ دوش پیدا ہوتا ہے یہ بھی مانا جاتا ہے کہ دانتوں سے تلسی کو نہیں چوانا چاہیے اسے سیدھے نگل لینا چاہیے اس کے پیچھے کے ویگانک دھاڑنے یہ ہے تلسی کے پتے کو چوانے سے دانت خراب ہو سکتا ہے کیونکہ تلسی کے پتوں میں پارا ہوتا ہے اب آئیے یہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ تلسی کے پودھے کو لگانے کے کیا کیا نیم ہیں دھارم پستکوں کے انسار تلسی کی پوجہ روج ہونی چاہیے روز تلسی کے پودھے کو جل دینے سے لاو ہوتا ہے شام کے سمیں تلسی کے پودھے کے سمیں دیپک جرانے چاہیے اس سے بہت ساری سمجھائیں ختم رہتے ہیں پرتی دن تلسی کے پودھے کی آرادنے سے ماں تلسی کی کرپا برستی ہے تلسی ماں تا کی پوجن سے بھگوان ویشنوں پرسنہ ہوتے ہیں گھر میں تلسی کے پودھے کی روز پوجہ سے گھر کے واسطو دوشوں اور نکاراتمک ارجہ کو ختم کرنے میں مدد ملتی ہے اس سے پریوار کی آردھے قصدی میں بھی صدار آتا ہے گھر میں موجود نکاراتمک ارجہ تلسی کی پوجہ سے ختم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ یہ بھی دھیان رکھئے کہ تلسی کا پودھا کبھی سوکھنا نہیں چاہیے اگر آپ گھر سے باہر جا رہے ہیں تو ایسی ویستہ کر کے جانے چاہیے کہ تلسی کے پودھے کو سمجھ سمجھ پر پانی ملتا رہے ایسا کرنے سے آپ کی ترقی برقرار رہے گی تلسی ماتا آپ کی گھر میں سوست رہیں گی تو آپ کا پریوار بھی سوست اور خوشحال رہے گا تو دوستوں تلسی کا یہ مہت تو آج سے نہیں بلکہ صدیوں سے رہا ہے اور اب ویگانی کا دھن سے بھی یہ ثابت ہو رہا ہے کہ تلسی کے ایک نہیں ہزار فائدے ہیں اسی لیے تلسی گھر میں ضرور لگائیں اور پریز لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو ہمارے ویڈیوز کو تاکہ ہم لاتے رہ سکیں آپ کے لیے ایسے ہی جانکاری سبارے ویڈیوز تینکیو